اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریا سے ہوں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا نہ چاہتے ہوئے بھی آج یونی آئی تھی وہ اسد کے لیے ادھر ادھر تلاش کے بعد بھی وہ نظر نہ آیا وہ وہی سیوریو پہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی کہ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے اسد پہ پڑی جس کا ہاتھ کسی لڑکی کی ہاتھ میں تھا پینشل پینے دوبھٹے سے بے نیاز وہ لڑکی یونی کی سب سے خراب لڑکیوں میں سے ایک جانی جاتی تھی حیاء نے حیرت سے اسد کو دیکھا اور اس کے پاس چلی آئی حیاء یہ لیزا میری گرل فرین اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا وہ یہ کیا بول رہا تھا اور اس کے کانوں نے کیا سنا تھا یہ کون ہے جان لیزا نے ایک عدا سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا یہ حیاء ہے ہمارے آفیس میں جوب کرتی ہے اچھا حیاء ہم چلتے ہیں اور وہ دونوں حیاء کی دنیا تباہ کر کے وہاں سے چلے گئے سر میں ریزاین کرنا چاہتی ہوں حیاء کی سامنے بیٹھی حیاء نے بولا تو حیاء ہیران ہو کر دیکھنے لگا لیکن حیاء اس کی کوئی وجہ حیاء نے پریشانی سے پوچھا نو سر وہ بس گھر میں امیہ اکیلی ہوتی ہے اس لیے لیکن حیاء سر پلیز میں یہ جوب چھوڑنا چاہتی ہوں حیاء اس کی بات پر چپ ہو گیا وہ دیکھ رہا تھا کہ حیاء فیصلہ کر چکی ہے اب نہیں مانے گی اوکے آپ کی مرضی آپ ریزاین لیٹر سائن کر دیں حیاء نے سائن کر کے جوب کو خیر آباد کہہ دیا حیاء نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا ایمان کی فیملی اسلام آباد شیفٹ ہو گئی تھی پہلے تو ایمان آ جاتی تھی لیکن اب وہ بھی نہیں آ سکتی تھی حیاء گھر کے کام کے بعد بور ہو جاتی تھی اس کی سوچوں میں اب بھی عزد رہتا تھا اور وہ اس کی بے وفائی کا دکھ لیے راتوں میں روتی تھی پہلے ایمان سے وہ سب شیئر کر لیتی تھی اب اس کی ایسی کوئی دوست بھی نہیں تھی وہ اندر اندر جلتی تھی وہ سارے کام کر کے ابھی آ کر بیٹھی ہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی جی کون پوچھتے ساتھی اس نے دروازہ کھول دیا اور ویسیز احمد کو دیکھ کر حیران رہ گئی آپ جی ہم کیوں نہیں آ سکتے وہ وہی کھڑے کہنے لگی حیاء کو شرمندگی کا احساس ہوا نہیں ایسی بات نہیں اندر آئیں پلیز وہ انہیں لے کر درینگ روم میں لے آئے امی کہاں ہے انہوں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا جی میں بھلا کر لاتی ہوں وہ کمرے میں ہیں اور امی کو بھلانے چلی گئی ان کے جانے کے بعد امی میرے پاس کمرے میں آئے بیٹا میسیز احمد تمہارے رشتے کے لیے آئے تھی وہ کھانا کھا رہی تھی جب اس کی امی نے بولا اس نے چونک کر دیکھا تو کیا اسد نے وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اگرے الفاظ سن کر اس پر بم گرا حیدر شاہ کے لیے بول رہی تھی جان پہچان ہوئی تھی اچھا بچہ ہے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا ایسا لگا کہ گھر کی چھت اس پر گر گئی ہے حیدر کے نام پر وہ پھٹی آنکھوں سے امی کو دیکھنے لگی حیدر نیوالہ اس کی گلے میں اٹک گیا اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہوگا امی اسے حیران چھوڑ کر برطن کچھن میں رکھنے چلی گئے سر حیدر او مائی گوڑ اسد کیوں نہیں یا اللہ یہ کیسی ازمائش ہے کیسا امتحان ہے میں نے اسد کو چاہا تھا اسد کی پسند بن کر اب سر حیدر کی بیوی اسی گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں نہیں مجھے نہیں کرنی شادی وہ کمرے میں بند سوچوں میں گھومتی تو پھر کیا تم ساری زندگی اس کا روگ لے کر بیٹھی رہوگی تم حیدر سے شادی کر کے ہاں کہہ دو تم بھول جاؤ گی اسے اور تمہیں ایک ہی چھت کے نیچے اپنی بھابی کے روپ میں دیکھ کر جلتا رہے گا تمہیں اسے بدلہ لینا چاہیے اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہاں میں بدلہ لوں گی حیدر سے ہی شادی کروں گی میں تمہیں برباد کر دوں گی اسد شاہ وہ خود سے سوال اور جواب کرتے روتے ہوئے کب سو گئی اسے پتا ہی نہ چلا آج حیدر کی حیدر کے ساتھ منگنی تھی ایک ماں بعد کی ڈیڑھ شادی کے لیے فکس کی گئی تھی حیدر کی خوشی کا کوئی ٹھیک آنا نہ تھا آج اس کی من چاہیے لڑکی اس کے نام سے منصوب ہو گئی تھی حیدر کی دل میں بدلے کی آگ چل رہی تھی اپنی ہونٹوں پر مسکرہت جمائے سٹریج کے سامنے بیٹھے اسد کا دل خون کے آسو رو رہا تھا نہ چاہنے کے باوجود اسے آنا پڑا تھا لیکن اس کا دل حیاء کو سجے سمرے دیکھنے کو مچل رہا تھا وہ چلا آیا تھا وہ ہمیشہ اسے اس روپ میں دیکھنا چاہتا تھا لیکن اپنے بھائی کی دلن نہیں اپنی چاہت کے روپ میں پنک فراک میں حیاء بہت پیاری لگ رہی تھی حیدر کی نظر اس سے نہیں ہٹ رہی تھی حیاء کے چہرے پر آج شرم نہیں بلکہ بدلے کی مسکرہت تھی وہ نظریں نیچے کر کے بھی اسد شاہ کا حال بتا سکتی تھی اسد سائٹ پہ کھڑا دونوں ہاتھ باندھے سب دیکھ رہا تھا اس کا دل تڑپ رہا تھا اس کا بھائی اب اس کی حیاء کی انگلی میں ڈائیمنڈ ڈرنگ پینا رہا تھا اس سے آگے وہ نہیں دیکھ سکا اور تیزی سے چلتے ہوئے بہا نکل گیا اور ساری راہ سرکوں پر گاری گھوماتا روتا رہا تھا دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں اروج پر تھی ایمان بھی اسلام آباد سے آگئی تھی وہ دونوں ماہوں کے دن باتیں گھر رہی تھیں حیاء پہلے کیوں نہیں بتایا کہ جسے تم پسند کرتی ہو وہ حیدر ہے حیاء نے حیدر کے نام پر سر اٹھایا اور بولی میں نے ایسا کب کہا ارے تم نے ہی تو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جسے تم پسند کرتی ہو وہ تمہارے آفیس میں سے کوئی ہے اور کہا تھا جب وقت آئے گا تو نام بتا دوں گی کچھ پتا نہیں کہ وہ لائک کرتا بھی ہے یا نہیں ایمان اپنی دھن میں بولتی چاہ رہی تھی اور رو کیوں رہی ہو اوہ اچھا شادی ہو رہی ہے اس لیے شادیاں تو سب کی ہوتی ہیں اپنا گھر سوڑ کر پڑھائے گھر سب نے جانا ہوتا ہے حیدر تمہیں بہت خوش رکھے گا نہ رو ایمان کی باتوں پر اس کی رونے میں تیزی آ گئی اور ہچکیاں بند گئیں ایمان ہر بات سے انجان یہ سمجھ کر چپ کرواتی رہی کہ گھر چوڑنے پر وہ رو رہی ہے میندی کے دن حیدر کے نام کی میندی حیدر کی ہاتھوں پر خوب سچ رہی تھی مہمان آنا شروع ہو گئے تھے ایمان مہمانوں کو سمالنے میں بہت مصروف تھی اور یوں آخر کار برات کا دن آیا حیدر سرک اروسی جورے میں اسمان سے اتری نازک پڑی لگ رہی تھی ایمان اس کے ساتھ تھی وہ لوگ ڈریسنگ روم میں حیدر کا فوٹو سیشن کروا رہی تھی تب ہی کچھ لڑکیاں اندر شون مچاتے ہوئے آئے ہائے لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا ایمان ایک دم پڑی شان ہو کر کمرے سے نکلی تو فوٹو گراپر بھی اس کے پیچھے چلا گیا اور حیاء وہاں اکیلی بیٹھی اپنی بدکسمتی پر رونے لگی یہ کیا تماشا ہے حیدر تم ہم سب کو یہاں کیوں لائے ہو احمد چاہ نے غصے سے حیدر کی طرف دیکھ کر کہا جو دھولے کے روپ میں گلے میں ہار ڈالے کھڑا تھا وہ سب کو یہاں ڈریسنگ روم میں لے کر آیا تھا جہاں ہیا نظرے نیچے کر کے دھرکتے دل کے ساتھ اگلے پڑ کا انتظار کر رہی بہا آج دھولا میں نے نہیں اسد نے بننا ہے بھائی یہ ناول کا آخری حصہ میری اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں کمیٹس میں اپنی رائے کا عزار ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ علیہ بھی